نمسکار نیوز اسٹیک مدھے پردیش شتیزگڑ میں آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سبینا تامنگ دیش موک ہر بڑی ضروری خبر پر لگاتار ہم لائیو کے ذریعہ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں لیکن آپ ہمارے چانل کے ساتھ جڑے رہیے گا نیوز اسٹیک مدھے پردیش شتیزگڑ جس میں دیش ویدیش اور راجوار خبریں ہم لگاتا سب سے پہلے سٹیک جانکاری کے ساتھ آپ تک پہنچاتے ہیں تو شروعات کرتے ہیں اس خبر سے جس پر نہ صرف مدھے پردیش شتیزگڑ بلکہ پورے دیش کے نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں اور اس دورے کو لگاتار ہماری ٹیم کور بھی کر رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں پردان منتری نریندر مودی کے بھوٹان دورے کی پی ایم بننے کے بعد یعنی کی یہ جو دوسرا کاریکال ان کا رہا ہے پہلا بھوٹان دورہ ہے اس لحظے سے بھی بہت خاص یہ مانا جا رہا ہے کل کا دن ہم نے آپ تک پہنچایا کہ اس طرح سے شاندہ سواگت پردان منتری نریندر مودی کا کیا گیا بچوں سے بھی ملتے ہوئے وہ ہاں پر نظر آئے میچ میں بچی کے ساتھ خوبہ باتچیت بھی انہوں نے کی کیونکہ اس بچی نے گلدستہ پی ایم مودی کو بھیٹ کیا تھا اور وہی پردان منتری نریندر مودی کی شخصیت کا ایک حصہ کی جہاں بھی جاتے ہیں خاص طور سے بچوں کے لیے تو ایک آکرشن کا کندر بن ہی جاتے ہیں اور بھارتی سمدائی کے لوگوں نے بھی جس طرح سے تہدر سے ان کا سواگت کیا سب ہی سے وہ ہاتھ ملاتے ہوئے نظر لیتے نظر آئے اور آج کا دن بھی بہت خاص رہا کل کے دن کے اگر ایک اور اہم بات کہیں تو نو ایم ایو پر جو ہے سمجھوتے جو رہے ان پر سائن کیا جو کی آرتیک راجنیتیک ساماجک لحاظ سے ہندوستان بھوٹان کے لیے بہت خاص ہے اور آنے والے وقت میں اور بھی زیادہ کارگر ثابت ہوں گے لیکن چین اور پاکستان کی ٹیڑی نظر ضرور اس بھوٹان دورے پر ہے تل ملاتے ہوئے یہ دونوں ہی دیش نظر آ رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے قریبی یہاں پر بھوٹان کے ساتھ بڑھ رہی ہے چین کی جو پینترے بازی لگاتا سامنے آتی رہی ہے اسے لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی پینترے بازی جو ہے وہ کم یہاں پر ہو جائے وہ بھی ایک پہلو ہے جس پر ہم آپ تک اپنی سپیشل ریپورٹس کے ذریعے ہر جانکاری پہنچا رہے ہیں لیکن آج جس طرح سے پردان منتری ناریندر موڈی نے تھمبو میں لائیو یعنی کی سیدھا پرسارن کرتے ہوئے سمبودھن کیا خاص طور سے چھاتروں کو روائل انیورسٹی کے چھاتروں کا ذکر ہم کر رہے ہیں اور چھاتروں کو بہت سے سپلتا کہ منتری یہاں پر پی اموڈی نے دیئے پی اموڈی جانتے ہیں کہ چھاتروں کے لیے سب سے زیادہ جو اہم ہوتا ہے وہ پرکشہ کے بعد وہ نتیجے ہوتے ہیں جن پر نگاہیں ٹکی رہتی ہیں اور اس پورے دوران میں جو ایک تناو بنا رہتا ہے وہ چھاتروں پر کئی بار ہاوی بھی ہو جاتا ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ چھاتروں پر تناو جو ہے وہ ہاوی نہیں ہونا چاہیے تینشن ملکت انہیں رہنا چاہیے محنت کرتی رہنی چاہیے جیت کا منتر یہاں پر چھاتروں کو وہ دیتے ہوئے نظر آئے انترکش سے جوڑی دنیا کا بھی ذکر انہوں نے کیا اس کے علاوہ کس طرح سے فائدہ یوہ جو ہیں آنے والے وقت میں ہر شیطر میں اٹھا سکتے ہیں کیونکہ لگاتا دشوکاس کر رہا ہے لگاتا چیزیں نئی آ رہی ہیں تقنیق نئی آ رہی ہیں تقنیقی طور پر ہم مضبوط ہوتے جا رہے ہیں کئی ایسے شیطر ہیں جہاں پر یوہ اپنی یوگیتہ کو دکھا سکتے ہیں تو یوہوں کو بتایا کہ پڑھائی بہت ضروری ہے نتیجے بھی اتنے ہی ضروری ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی کسی ایک پڑھاو تک آ کر ختم ہو جاتی ہے اور یہ ذمہ داری نیوز اسٹیٹ مدھے پردیش تیزگر بھی لگاتا اور نبھاتا آیا ہے اگر آپ ہمیں فالو کرتے ہیں اگر آپ ہمارا چانل دیکھتے ہیں اگر آپ سوشل سائٹس پر بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو جب بھی ایکزامس آتے ہیں اس سے پہلے اس کے بعد ہم ضرور بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ بہتر طریقے سے اپنا بھوشہ یہاں پر بنا سکتے ہیں لیکن کسی طرح کا تناو نہ لیتے ہوئے اور کس طرح سے ماتا پتا کو بھی سترک ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ جب ایک پرکشہ کا محول آتا ہے تو کہیں نہ کہیں بچوں پر سٹریس بڑھ جاتا اور پردھان منتری ناریندر مودی نے آج جو روائل انیورسٹی میں چھاتروں کو سمبودت کرتے ہوئے یہ بات کہی تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ سے کس طرح سے سواگت یہاں پر ان کا کیا گیا شاندہ سواگت بھی ہوا اور تہہے دل سے ہر کسی کا چہرہ مسکراتے ہوئے بھی نظر آیا آگے بھی نظر ہماری اس پر بنی ہوئی ہے اور اب بات کر لیتے ہیں مدھے پردیش کی قانون موستہ کہ دیکھیں قانون موستہ ہم اس لے کہہ رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے کڈناپنگ کی وارداتیں لگاتا سامنے آ رہی ہے اس سے مدھے پردیش سرکار پر کئی سوال پہلی بھی وپکش کھڑا کر چکا ہے اور اب بھی کھڑا کر رہا ہے دو بارداتیں یہاں پر آپ کو بتا دیتے ہیں ستنا کا ہم ذکر کر رہے ہیں جہاں پر دس سال کے ماسوم وکاس کا پرہن کر لیا جاتا ہے اس کی کڈناپنگ کر لی جاتی ہے اور اس کے بعد دس لاکھ کی فیروتی پریوار والوں سے مانگی جاتی ہے لیکن افسوس وکاس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے بے رہمی سے اس پچے کی حتہ کر دی جاتی ہے پھر کوئے میں اسے پھینک دیا جاتا ہے پولس پورے ماملے کی تفتیش میں یہاں پر جڑ گئی ہے اس کے علاوہ جھابوا میں بھی باروی کلاس کے چھاتر کا پرہن کیا گیا ہے اور ساتھی راناپور کا یہ ماملہ یہاں پر ہے تو جس طرح سے یہ وارداتیں لگاتا سامنے آ رہی ہے قانون ووسطہ کیونکہ مدھے پردیش میں جب کانگرس کی سطح قائم ہوئی تھی تو سب سے پہلے یہی کہا گیا تھا کہ قانون ووسطہ کو مضبوط کریں گے وہ قانون ووسطہ جو شیورا سرکار چوہان کے کاریکال کے دوران بگڑ گئی ہے حالانکہ بی جی پی بار بار کہتی رہی ہے کہ جتنی قانون ووسطہ کو مضبوط شیورا سرکار نے کیا ہے وہ قابل تاریف ہے اور ساتھی مدھے پردیش سرکار جو ہے جب سے وہ سطح میں آئی ہے اس طرح کی وارداتیں یہاں پر بڑ گئی ہیں تو سیاست ہو رہی ہے قانونی پرکریا چل رہی ہے لیکن کڈناپنگ کی چوری کی چھڑخانی کی ریپ کی وارداتیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے یہی ایک سب سے بڑی سچائی ہے اس لئے قانون ووسطہ کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے کیا کچھ اس پر آگے کی اپ ڈیٹ ہے وہ ہم آپ تک لگاتار پہنچاتے رہیں گے لیکن اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے جس پر ہم لگاتار بار بار اور ہر تصویر کے ساتھ آپ تک اپ ڈیٹس پہنچا رہے ہیں اپنی ریپورٹس کے ذریعے ہر بولٹن میں ہم اس خبر کو بہت پر مقتہ کے ساتھ اٹھا رہے ہیں اور وہ ہے مدھے پردیش میں بھاری بارش جس کی وجہ سے اٹھارہ زلے جو ہیں وہ اس کی چپیٹ میں ہے بھاری بارش اور بار نے لوگوں کا جینہ محال کر کے رکھ دیا گیا ہے کئی باندھ ہے جن کے گیٹس کھول دیے گئے ہیں جس کے بعد نچلے علاقوں پر بار کا خطرہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا ہے بھاری نقصان یہاں پر جھیلنا پڑ رہا ہے لوگوں کو کس طرح سے سمپرک لگاتا ٹوٹ رہا ہے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ صرف گاؤں یا نچلے علاقوں کے حالات یہ ہیں اور شہری علاقے بلکل تندرست ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے شہری علاقوں کے بھی حالات ایسے ہی نظر آ رہے ہیں جلنکاسی کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے مونسون دستک دیتا نہیں ہے کہ اس طرح کے حالات سامنے آ جاتے ہیں قدرت کا کہہر لگاتار بار بار برس رہا ہے مدھے پردیش پر چھتیزگڑ کے بھی حالات کچھ ایسے ہی نظر آ رہے ہیں شپوری کے مڑی کھیڑا کا ذکر کریں تو چار گیٹس کھول دیے گئے ہیں بھنڈ کے اٹیر میں الٹ کے بعد گاؤں یہاں پر خالی کروا دیے گئے ہیں ایسے کئی گاؤں ہیں جو لگاتار خالی کروائے جا رہے ہیں شیور کیمٹس لگائے جا رہے ہیں اینڈی آر ایف کی ٹیم میں بچاو کام میں جھوٹی ہوئی ہے ندی نالے اوفان پر ہے خاص طور سے اگر شیوپور کا بات کریں تو چمبل پاروتی ندی جو ہے ڈبرا میں سندھ ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہر رہی ہے لمبی فیرست ہے جہاں پر ندی نالے جو ہیں وہ اوفان پر بہتے ہوئے جا رہے ہیں اس پر نظر ہماری بنی ہوئی ہے کہ مدی پردیش کے حالات کس طرح سے ہیں اس پر بھی ہم آپ تک اپ ڈیٹ پہنچاتے رہیں گے اور چھتیز گڑکے کی بھی کچھ ایسی ہی حالات ہے بارش کو لے کر اس خبر پر آپ دھیان دیجئے گا اندور ایک ایسا شہر جہاں پر ہر کوئی روح کرنا چاہتا ہے جو اپنی خوبصورتی کے لیے اپنے ویپار کے لیے دھروہر اکلے جانا جاتا ہے لیکن افسوسناک خبر یہ رہتی ہے جب یہ اپنی لاپرواہی کے لیے جانا جاتا ہے قاصو سے سسٹم کی لاپرواہی کے لیے اس لئے اس خبر کو اب سابدھانی کے ساتھ سترکتہ کے ساتھ سنیے گا سمجھئے گا اندور کے کنیجی اسپتال میں اپنی آنکھوں کی روشنی چلا دی ہے اس امید سے آئے تھے کہ موتیا بند کا علاج ہو جائے گا انہیں نئی روشنی ملے گی نئی زندگی ملے گی کیونکہ ایک پل کے لیے بھی اگر آپ آنکھ بن کر کے لیے دیکھتے ہیں تو سوچئے زندگی کیسی ہو جاتی ہے صرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوگا کچھ نظر نہیں آئے گا کوئی راستہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے زندگی پوری طرح سے سنتورن بگڑ جاتا ہے انہیں لگا کہ ان کی آنکھیں ٹھیک ہو چکی ہیں لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو ان کے سامنے کچھ نہیں تھا یعنی سب دھندلا تھا اور اپنی آنکھوں کی روشنی یہاں پر گوا بیٹھے اور جس اسپطال کا ہم ذکر کر رہے ہیں آپ کو بتا دی کہ سال دوہزار دس میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ سامنے آیا تھا جہاں موتی اب ان کے علاج کروانے کے لیے لوگ آئے تھے اور اٹھارہ لوگوں کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی تب بھی یہی سوال کھڑا ہوا تھا کہ آخر یہ کیسے ہو گیا تب ستہ میں شیوراز سرکار تھی اور اب کانگرس سرکار ہے دونوں ہی کاریکال کے نتیجے آپ کے سامنے ہیں تو ایسے مدو کو لے کر سیاست ضرور ہوتی ہے لیکن ایک حل نہیں ڈھونڈا جاتا ہے لب کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آنکھ میں موتیابند ہے تو دوسرے کا علاج کر دیا جاتا ہے کبھی دیکھتے ہیں کہ علاج سکسسفل ہی نہیں ہو پاتا ہے اور ایسے میں ڈھاک کے تین پات نظر آتی ہے کانونی کاروائی کچھ وقت تک تو یہ مدہ گرماتا ہے ہم اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن اس کے بعد معلوم چلتا ہے کہ پھر سے ہی اتحاس خود کو اسی طرح سے غلط طریقے سے دہر آ رہا ہے کچھ ایسا ہی ماملہ ان دور سے یہاں پر سامنے آیا ہے جبلپور کا بھی رکھ کر لیتے ہیں جبلپور میں ایک بار پھر سے سوائن فلو نے دستک دے دی ہے بزرگوں میں بچوں میں سوائن فلو کے کئی ماملے سامنے آ گئے ہیں اسپتال جو ہے وہ یہاں پر بھرے پڑے ہیں اور ساتھی زلہ پرشاسن پر سوال اٹھ رہا ہے کہ آخری کس طرح کی تیاری یہاں پر کی گئی ہے کیونکہ سوائن فلو ایک ایسی بیماری ہے جو پھیلتی ہے جسے روکنا بہت ضروری ہوتا ہے اور خاص طور سے موسم میں ایک بڑا بدلاو ہے اور ایسے موسم میں تو سوائن فلو اور بھی زیادہ پھیلتا ہے اس لیے زلہ پرشاسن پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر سوائن فلو کے ماملے تھم کیوں نہیں رہے ہیں کیوں اس طرح سے بچوں بزرگوں اور باقیوں کو سوائن فلو کی چپیٹ میں آنا پڑ رہا ہے اس خبر پر بھی نظر ہماری بنی ہوئی ہے مرینہ کا ذکر کر لیتے ہیں آپ کو بتا دیکھ فیکٹ جو اس وقت میرے پاس میں موجود ہے پانچ مہینے میں دو ہزار سے زیادہ گائیوں کی موت ہوئی ہے محض پانچ مہینے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں دو ہزار سے زیادہ گائیوں کی موت کو یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے گو ماتا جسے ہم بھگوان کی شینی میں رکھتے ہیں جسے ہم ماں کا درجہ دیتے ہیں جسے لیکن سیاست بھی خوب ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کئی بار تو مملنچن کی واردات بھی سامنے آتی ہے لیکن انہی گو ماتا کے نام پر اب دیکھیں کس طرح سے سیاست کھیلی جا رہی ہے اور یہی معلوم نہیں چل پا رہا ہے کہ آخر یہ گائیں اپنی جان کیسے گوا رہی ہیں جو دلیل سامنے آتی ہے وہ یقین مانی گلے سے نیچے نہیں اترتی ہیں کبھی کہہ دیتے ہیں آسمانی آفت کا کبھی کہتے ہیں کہ جو قدرت کا کہہ سامنے آیا ہے لیکن حقیقت کیا ہے یہ سمجھ سے پرے اب بھی نظر آ رہا ہے اور اسی کو دیکھنے کے لیے پشو پالن منتری جو ہیں وہ لاکھن سنگھ یادہ موقع پر بھی پہنچے کارے وائی کرتے ہوئے سائیک فیلڈ آفیسر کو نلمبت بھی کر دیا ہے لیکن ضرورت یہ ہے کہ اگر اتنی گائوں کی موت ہو جاتی ہے تو یہ پتہ لگایا جائے اور یہ ساتھ سامنے آئے کہ آخر گائوں کی موت لگاتار کیسے ہو رہی ہے وہ کونسی بڑی اندیکھی ہے کونسی بڑی لاپرواہی ہے جس کی وجہ سے گائوں کو اپنی جان گوانی پڑ رہی ہے اس پر بھی نظر بنی ہوئی ہے اور ایک خبر جس پر اب خوب بحث ہونے والی ہے خوب جرچہ ہونے والی ہے وہ ہے سانسد ہنس راج ہنس کا بیان وہ مانگ جو مسکراتے ہوئے تو انہوں نے دے دیا لیکن اب سیاست اس پر زور پکڑتی ہوئی نظر آتی ہے جینو کا نام بدل کر موڈی کے نام پر رکھا جانا چاہیے بزرگوں کی بھول کی وجہ سے یہ نام یہاں پر رکھا گیا ہے یہ بیان انہوں نے میڈیا کے سامنے جیسے ہی دیا تو اس کے پاس سوال اب خڑے ہو گئے ہیں کانگرس رپکش حملہ وہ رخ اختیار کرے گی ستہ پکش ہو سکتا ہے کی بیچ بچاو کرے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں یا کچھ دنوں بعد یوٹن بھی اس کو لے کر سامنے آئے لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں کسے لے کر اب سیاست ضرور گر مانے والی ہے تو یہ تمام مدے ہیں جن پر لگاتار نیوز اسٹیٹ مدھے پردیش ہتیزگڑ کی نظر بنی ہوئی ہے ہر اپ ڈیٹ ہم اسی طرح سے آپ تک پہنچاتے رہیں گے آپ کون سے مددوں پر ہم سے جانکاری چاہتے ہیں آپ کو کس طرح سے لگتا ہے کہ مدے اٹھائے جانے چاہیے آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ کی رائز پر کیا ہے فیلال مجھے اجازت دیں نمسکار